اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر عدیہ درود و سلام کا نظرانہ پیش کر لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم دس محرم الحرام کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ ایک تصویح کرنی ہے اس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے اور یہی وقت ہے آپ عصر کے وقت قریب قریب آپ کی شہادت تھی اور یہ وہ وقت ہے جس وقت میں فرشتی اللہ کی رحمت کے اور برکت کے دیکھیں یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے پیارے نواسے سے محبت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں اور یہ عمل اس عمل کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں مطلب ہمارے جو شیخ ہیں مربی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ عمل عزت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کا عمل ہے خاص حاضری کا عمل میں آپ کو ارز کرنے جا رہا ہوں یعنی کہ جو بھی بہن یا بھائی اس عمل کو دس مورم کو اثر کی نماز کے بعد کرے گا وہ عزت امام حسین کی کچھاری میں ہوگا ان کی بارگاہ میں اس کی حاصری ہوگی اس کو نظر نہیں آئے گا عمل کرنے والے کو کیونکہ کشف کا عمل تو نہیں حاصلی وہ مطلب اس لیول پہ بندہ عمل ہو تو وہ ایک اور پوزیشن لیکن یہاں پر جو ہے یہاں پر یہ خاصیت ہے یہاں پر یہ برکت ہے کہ آپ نہیں دیکھ رہے امام پاک کو لیکن امام پاک جو ہے وہ آپ قروعانی طور پہ کربلا سے دیکھ رہے یہ وہ عمل ہے اس عمل کی برکت سے یہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان علا دینے والا عمل عرش علا دینے والا ایسے حلچل مچا دینے والا عمل برکت 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 یعنی کہ عرش سے مراد یہ عرش علا دینے سے مراد یہ کہ اللہ کی رحمت جو وہاں پر فرشتے ڈیوٹی پر معمور ہیں ان میں جو حرکت آتی ہے حلانے سے مراد حرکت ہے یعنی کہ وہ حرکت یعنی کہ جیسے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس کے انیس ہزار موقعات ہیں اور اس ان موقعات کی جو عرش الہی کے ساتھ یعنی کہ اس عمل میں انیس ہزار فرشتوں کی آمد بھی ہوتی ہے اچھا ان فرشتوں کی اور عرش الہی پر موجود فرشتوں کی آپس میں بڑی اچھی دوستی ہے تو بزرگہ ندین و علماء کا کرام جو ہے مشاہدات اور مجربات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عمل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس کا عامل ہوتا ہے وہ جب اس کو پڑھتا ہے تو عرش الہی پر جو روحانی تاجتے ہیں ان میں حلچل مر چاہتی ہے سمجھا لیے بات یہ میں نے آپ کو اس بات کو سمجھانے کے لئے کہا ہے کہ یہ عمل آپ کرتے ہیں تو اس میں بزرگ فرماتے ہیں حضور قبلہ پیر مرشد پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت مطاب شریعت فناف شیخ فناف رسول حضور قبلہ مربی نعمت پیر محمد اکبار ربانی حمد مرشد کامل جن کا فیض اور جن کے قدموں میں پچیس سال حضور قبلہ محمد سرکار رحمت اللہ تعالی خانقہ پچیس سال اور آپ کی مسجد میں الحمد اللہ اس وقت جمعت مبارک اور نماز پڑھانے کی سعادت اور فی سبیر اللہ الحمد اللہ میری ریوٹی بھی پچیس سال سے کوئی تنخواہ معافضہ نہیں کرم مالکوں کا عزت اللہ پاک نے دی ہے تو رزق کا بھی مالک بندوبست کر دیتے تو ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بیلوس انسان کہیں پہ خدمت کرتے تو اسے بڑے تحفے ملتے تو میرے زندگی کے اندر مجھے جو تحفے ملے ہیں ان تحائف میں سے یہ ایک عظیم تحفہ ہے جو میں آپ پیش کرنے جا ہوں یقین مانئے اثر کی نماز کے وقت آپ نے یہ عمل کرنے اچھا اس کہنا ایک طریقہ کار ہے خاص وہ خاص طریقے سے آپ عمل کرنے اس میں آپ میں آپ کو طریقہ ارز کرنے جا رہا ہوں آپ نے یہ سمجھنا بھی ہے اور لکھنے والا بھی ہے لکھنا بھی ہے تو ضائع نہیں کرنا چار سوری تین مرطبہ آپ دو دے پڑے وہ حضور کی بارگاہ میں اجتماعی دعا میں پیش کیا جائے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں ساتھ لگے بیل ایکن بٹن کو پرس کر لیں بہت سارے لوگ کہتا ہی ہمیں ملتا نہیں ہے آپ کی ویڈیو ملتی میں کہتا ہوں یہ ساتھ ہوتا نوٹیوکیشن آجائے کریں آپ ویڈیو کو لائک یار ضرور کیا کریں یہ اصلاح فضائی ہے یہ آپ کر دیا کریں دیکھیں آپ لائک کرتے ہیں تو میرے دل میں بڑی محبت آپ کے لئے ہے تو بڑی دعائیں نکلتی ہیں کہ ماشاءاللہ اتنے لوگوں نے سنیا اور اتنے لائک کی میں میں اپنی آڈینس کو جو آکاوٹ کرتا ہوں کمنٹ سے نہیں کرتا کمنٹ تو لوگوں کی حاجات ہوتی ہیں کنیوں نے سوال کرنے ہوتے ہیں یا کوئی دروش لیکن میں لائک میں دیکھتا ہوں کہ لائک میں میرے کتنے ہیں تو میں جو لائک کرتے ہیں میں ان کو اثر اپنا مانتا ہوں سننے والا سمجھ ہوں تو ان لوگوں کے لئے اصل میں بہت ساری محنت کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ مفتغو جو محوی ہوتے ہیں تو یہ سار آپ انشاءاللہ عمل کریں دس سیکن کے بعد آپ نتیجہ دیکھیں عمل کرنا کیسے آپ سمجھ سب سے پہلے تو آپ نے دس محرم کو یہ کوشش کرنی ہے کہ زہر اثر کی نماز کے بعد عمل ہے تو اثر سے پہلے پہلے آپ غسل کر لیں اچھا غسل بھی آپ سات میری کے پتوں سے غسل کیجئے گا کیونکہ جسم سے پانی جب مس ہو کے باہر نالی میں جاتا ہے تو شتانی خوراک بنتا ہے شتانی جنات کی وہ کیوں بنتا ہے بھی اگلی موضوع ہے اب اس پر بات کریں گے آپ سات میری کے پتوں سے نہ لیں بس سمجھ گیا نا جی آپ اشارہ کر دیا میں کیونکہ میں اس کو شروع نہیں کرنا جاتا کھول دس پندرہ منٹ لگ سمیٹنا مشکل ہو جاتا میرے لئے اشارہ کر دیا آپ نے غسل کرنا سات میری کے پتوں سے اس کے بعد آپ سفیاد رنگ کا لباس پہن پہن دن اگر کسی خاتون نے عمل کو کرنا وہ ٹھیک ہے ہے نہیں تو اگر ہے تو آپ سفیاد پہنی ٹھیک ہے جی اور مرد و خواتین سب کو اجازت ہے شرط یہ پاکی کی حالت ہو خاتون اگر عورت کرے گی پیریٹ میں اگر جو بھی ان کے معاملات مخصوص ایام خاص ایام چلتے تو وہ پھر نہ کریں اس کی مجبوری ہے اس کی آپ نے گوشت لینا جتنا بھی آپ لے سکتے کیونکہ میں انشاءاللہ العزیز شاید یہی چینل ہے میرا میں دیکھ کے بتاتا ہو آپ کیونکہ میں یہی چینل ہے جی اور روانی وظائف اس میں میں انشاءاللہ ایک ہڈی کا عمل بتانے جا رہا رہا خاص محرم شریف میں جنات کو اپلوڈ کروں گا اچھ یہاں پہ میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں کہ آپ سمجھ نہیں جی گوشت لینے کے بعد چکن مٹن بیف کوئی بھی آپ کوئی پبندی نہیں کوئی بھی آپ گوشت مل جائے وہ آپ لینے حلال ہو پاک ہو صاف ہو اس کو دھونے دھونے کے بعد اس گوشت کو تھوڑی دال بھی لینے آپ تھوڑا ساٹہ بھی لینے اب وہ دال گوشت اور آٹہ ٹھیک ہے اس آٹے کے اندر آپ نے گوشت کو رکھ لیں اور دال کو رکھ لیں آٹہ گوند لینے کچھا نا مطلب وہ سوکہ آٹہ ہوتا پانی ڈال کے اسے گوند لینے جیسے مطلب روٹی بنانے کے لئے کرتے ہیں وہ آٹے کے اندر آپ نے دال بھی رکھ نہیں ہے دال آپ کوئی بھی لینے زیادہ چنو والی دال جو ہے وہ ہم تو لیتے ہیں اس عمل کے چنے والی دال اگر چنے والی دال آپ نے لینی ہے گوشت لینے اور وہ آٹے کے ساتھ آپ نے اس گوشت اور دال کو لیپ کر دینا اچھے طریقے سے جیسے گین فٹمول سا نہیں بن جاتا ایسے اگر نہیں ہو پا رہا تو جتنا بھی لگ سکتے لگا کے آپ کپڑے میں یا شاپر میں رکھ دیں کپڑا اگر آپ نے استعمال کرنے تو وہ سفید رنگ کا ہونا چاہیے اور شاپر اگر آپ نے استعمال کرنا تو وہ بھی سفید رنگ کا ہونا چاہیے کالے رنگ کا شاپر یا کالے رنگ کا کپڑا آپ نے اس دن استعمال نہیں کرنا سمجھا رہیے بات دشمنوں کے لئے جو وظائف کرنے ہوتے دشمنوں کو برباد کرنے کے حوالے سے ان کے لئے ہوتا ہے کالے کپڑے کا معاملہ تو یہاں پہ آپ نے اپنی بلائیں اپنی مسئیبتیں نکال لیں اپنے مسئیب ازمائش پریشانی جادو جنات سیف سیف سرش چطانی اثرات اور کاروبار میں برکت روزگار میں برکت نوکری کے لئے ذاتی مکار کے لئے شادی بندش اور رکاوٹ کو ختم کرنے کے لئے تمام حاجات کے لئے وہاں ہر مقصد کے لئے یہ عمل ہے دال بھی اور گوشت بھی اس کا لیپ کر جو بھی جیسے بھی آپ نے کر لیا اب اپنے پاس اس وقت آپ نے اپنے ہاتھ وغیرہ دھو لینے ہے ہاتھ وغیرہ دھونے کے بعد آپ نے سیونٹی ٹو ٹائم بہتر مرتبہ درود ابراہیم پڑھ سمجھ جارہی ہے بہتر مرتبہ دس مورن بہتر مرتبہ درود ابراہیم پڑھ بہتر مرتبہ ہی آپ نے سورہ سورت القافرون پڑھ نیا یہ آپ نے پوری سورہ مبارکہ پڑھ اس کے بعد سیونٹی ٹو ٹائم بغیر بسم اللہ بہتر مرتبہ درود ابراہیم پڑھ بہتر مرتبہ سورت القافرون پڑھ بہتر مرتبہ سورہ سورہ اخلاص پڑھ بہتر مرتبہ یہ آپ نے سورہ فلق پڑھ اس کے بعد آپ نے بہتر مرتبہ سورہ ناس پڑھ ناس ملک الناس الہ ناس من شر الاس و خن یہ بہتر مرتبہ سورہ ناس پڑھ اس کے بعد بہتر مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ سورہ فاتحہ سب سے آخر میں پڑھ بہتر مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ پھر بہتر مرتبہ درود ابراہیم پڑھ پڑھ اس رکھ پاس ایک گلاس پانی کبھی ہونا چاہیے یا ایک چہرے پہ جو پانی موجود ہے اس پانی کے آپ نے اس طرح چھینٹے جو ان سے ہے وہ اس طرح آپ نے زمین کی طرف اس طرح پہہ کرے سمجھا رہی ہے اس کے بعد آپ نے ان چیزوں کے اوپر دم کرنے کے بعد آپ نے پورے سر پہ پھیڑنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ ان چیزوں کے اوپر رکھ دے رکھنے کے بعد وہ چیزیں جو ان سے ہیں ان کا کہہ کرنے میں آپ بتاتا ہو پہلے عمل مکمل کر گئے سب سے پہلے بنیادی طور پہ آپ نے اس کا پوری پڑھائی کا سواب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار اور تمام خصوصاً بالخصوص حضرت شہزادہ علی اکبر مولا غازی عباس سرکار سال سے سال تک استعمال کر سکتے جادو جس پانی کے کترے جس جسم میں جادو نہیں داخل ہوگا جس گھر میں اس کے چھیٹے لگ جائیں گے اور جس کاروبار دکان پہ اس پانی کے چھیٹے لگائے جائیں گے وہ بندج ختم ہو جائے گی جس بیٹی بہن کی شادی نہیں ہو رہی اس کو یہ پانی پلائے اس کے بعد آپ نے جو آٹے ہے وہ گوشت ہے اس کا کیا کرنے اس کا آپ نے یہ کرنے ہے کہ اس کو آپ نے کپڑا جو لیا اس کو آپ نے اس طرح باندھنے گرہ باندھنے باندھنے کے بعد آپ نے بے زبان جانوروں کے لیے آپ نے باہر رکھانا ہے اب یہ اہم سوال جو آپ کے ذہنوں میں چل رہے وہ یہ ہے کہ اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے گوشت کی اس کے بعد دال کی ٹھیک ہے نا جی تو آٹے کی اس میں جو ہمیں تعداد بتائی جاتی ہے پہلے تو آپ کو اپشن یہ ہے کہ آپ ایک گوشت کی اڈی تھوڑی اسی دال تھوڑا ساتھا بھی کر سکتے اوکے ہو گیا اس کو کہا جاتا ہے کہ جتنی گنجائش ہے اتنا کر لیں ہم جب کرتے ہیں یا ہم سے جب شیخ نے کروایا یا جتنی مطبع بھی ہم نے کیا یہ پورے سال کی بنائے ٹالنے کا عمل ہے ٹھیک ہے جی تو ہم سوہ کلو کی تعداد میں کرتے ہیں یعنی سوہ کلو آٹا لیتا ہے سوہ کلو گوشت سوہ کلو دال تو ہم اس کا عمل کرتے ہیں اور دال کچھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا جی اس کو آپ نے دال کو عبائل کرنے تو وہ ٹھیک ہے اگر نہیں کرنا تو کچھی دال ہو کچھا گوشت ہو اور آٹا جو ہے وہ بھی کچھا اس کو گوند لیا جائے تو یہ عمل ہے اس طرح سے آپ عمل کریں سو سالہ پرانی رجل سو سالہ پرانا جاتو کوئی پریشانی مصیبت آفت جو کام آپ کا ہو نہیں کامیابی ملے گی تو پھر آستان علی سرکار رحمت اللہ تعالی تلاش کریں گے اور آکے ہمیں دعا دیں گے اور ہمیں جو ہے کہتے ہیں مٹھائی مبارکی دیں گے تو انشاءاللہ والعزیز سرور آپ چھانا مانگا زلہ قصور قصیل چونی پنجاب پاکستان ٹھیک ہے نا جی تو شہر کے اندر بابا جی تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ مجھے اس عمل پر یقین ہی بڑھا میں نے کبھی اپنی ویڈیو میں اپنا اڈریس وغیرہ یہ وہ چیزیں بہت کم ہیں نہیں بتاتا لیکن میں نے بتایا اس لئے مجھے یقین ہی بڑھا اس عمل پر مجھے پتا ہے کہ جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو تامیابی آپ کا انقدر ہوگی دعا میں یاد رکھیں کہ اجازت دیجئے السلام علیکم